موسیقی ہجامت اور ناخن تراشنی کی سنتیں اور آداب پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے گیسو دراز ہوا کٹے کبھی آدھیکانوں تک تو کبھی مبارک شانوں کو چوما کرتے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں جانب سے کنگی کرنا شروع کیا کرتے اور بیچ کی مانگ نکالا کرتے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم سر اپدست اور داڑی کے بالوں کے لیے کسرت سے تیل کا استعمال کرتے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم بغل اور زیرے ناف بال چالیز دن سے پہلے ہی ساف کر لیا کرتے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم انگوشت شہادت سے چھنگلی تک پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے انگوٹھے تک اور آخر میں دائیں انگوٹھے پر ناخن تراشہ کرتے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم بال اور ناخن کاٹنے کے بعد انہیں دفن کر کے اچھی طرح ہاتھ دھولیا کرتے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم چالیز دن گزرنے سے قبل ہی ناخن تراشہ لیا کرتے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہوئے انگوٹھے تک پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے چھوٹی انگلی تک ناخن تراشہ کرتے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم دانتوں سے ناخن کاٹنا سخت ناپسند فرمایا کرتے اس بروشر کے فوائے 101 مرتبہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا 18 اقسام کی سنتوں اور عداب سے آگے ہی حاصل ہوگی 110 سے زائد سنتیں اور عداب سیکھنے کا موقع ملے گا سنتیں سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا ناخاندہ افراد اور بچوں کو پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے احباب کو پہتے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے شادیدیہ اور دیگر تقریبات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بنیت احسال سواب مساجد اور محافل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے موسیقی